دو طالب علم عاشق سمرو اور اشفاق سمرو کو ڈاکووں نے اگوا کیا تھا آج وہ اپنے گھر پہنچے ہیں پولیس کی آپریشن کے دوران اور پولیس کی کاوشوں نے یہ کہا کہ یہاں ان مغویوں کو بازیاب کرانے میں کامیابی حاصل ہی اسی ساری صورتحال پر ہم ان دو مغویوں سے وہ کہانی جاننے کی کوشش کریں گے جو ڈاکو کس طرح سے اگوا کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں سولہ روز تک یہ وہاں ان کے قبضے میں تھے تو ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا یہ ساری صورتحال ہم جانے گے انہی کی زبانی کہ کس طرح سے آپ کو اگوا کیا گیا اور سولہ روز تک آپ وہاں پر کس طرح سے زندگی گزر بسر کر رہے تھے اور کس طرح سے وہ لوگ آپ پر تشدد کر رہے تھے اسلام علیکم میرا نام عاشق ہے اور میرے کزن کا نام اشفاق ہے محمد اشفاق ہے ہم جا رہے تھے راج کے تقریباً گیارہ بجے ساڑھی گیارہ بجے کولٹنگ لینے ہم جائے رہے تھے تو راستے میں اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیا ہم پر کر دیا اور ہم گاڑی پہ تھے اور گاڑی سے گر گئے جیسے حملہ کیا انہوں نے تو اچانک آگئے ہمیں اگوہ کیا وہاں سے اٹھایا مو باندھا ہاتھ باندھے اور ہمیں وہاں سے اٹھا کر پیدل ہمیں اگوہ کچھے کی طرف روانہ کچھے کی طرف چلا رہے تھے ہمیں اگوہ کیا اور ہمیں کچھے کی طرف پیدل چلا کے جا رہے تھے کتنا ٹیم آپ نے پیدل چل رہے تھے کتنا وقت تقریباً دو اٹھائی گھنٹے ہم پیدل چلے ہمارا مو بھی باندھا ہوا تھا آکھیں بھی باندھی تھی ہاتھ بھی باندھے تھے اور ایسے گسیڑ گے لے کے جا رہے تھے آپ جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ڈاکو نے اگوہ کیا اور وہ ساری کہانی تھی اور اس کے ساتھ جو اس کا کزن تھا اشفاق سمرو ہم ان سے جانیں گے آپ کی عمر کیا ہے میرے ہمارے بارہ سال تو آپ بھی ڈاکووں کے قبضے میں تھے آپ بتائیں کس طرح کی کہانی ہے میں بھی ڈاکو کی قبضے میں تھا اور میں بھی عاشق میرے سورٹ کے ساتھ تھا میں اپنے سورٹ کے ساتھ تھا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لے جاتے تھے جتنے پن تھا ہمارا عدہ آگیا اس لوگوں کا عدہ آگیا اس تک ہم دونوں ساتھ تھے ہم دونوں ساتھ سمتے تھے ساتھ اٹھتے تھے کتنی پریشانی تھی آپ کے والد کو تو یہاں پر دھورے پڑ رہے تھے اس وقت ہم نے بھی دیکھا تو آپ کو کس کی یاد آ رہی تھی مجھ کو میرے اپنے والدہ کی اور اپنے پاپ کی یاد آ رہی تھی بلکل میں ٹینشن میں تھا وہاں پہ مجھ کو پریشر آ رہا تھے میں مجھ رہا تھا میرا ساہ مجھ رہا تھا وہاں پہ بس میں نے کہا مجھ کو یہاں پہ چھوڑو تو میں جاؤں گا اپنے گھر جاؤں گا بتائیں کہ آپ کا بھی بانہ سالہ بچہ آغوا ہو گیا تھا اب خیر و آفیت کے ساتھ وہ بازیاب ہو گیا ہے تو کتنی خوشی ہو رہی ہے اور کیا میسج دینا چاہیں گے ہم بہت خوشی ہیں زیادہ خوشی ہیں ہمارے بچے مل جائے پولیس کا بہت تعاون تھا ہمارے ایس ایچو صاحب کا بہت تعاون تھا ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا بہت تعاون تھا اور عملدار بڑا جو ایس پی صاحب اس کا تعاون تھا اس نے ہمارے کو بچہ دے دیا ہے سارے عملے کی مہربانی ہم بہت خوش ہیں زیادہ خوش ہیں اور جو ہمارا اتیاج ہوا تھا جو بندے آئے تھے ہمارا ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ساروں بندوں کا آپ بتائیں آپ کا عاشق بیٹا واپس آ گیا کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو آپ کا احساس خوشی کا وہ ہمیں بتائیں میں شکر گزار ہوں سب سارے جو دوست ہیں میڈیاوار ہیں حکومت ہے اسپی صاحب اور سارے جو ہیں میرے حمدد اس کا سارے کا شکر گزار ہوں میرا بیٹا بھی آ گیا ہے ڈاکوں سے واپس میں بہت بہت خوش ہوں اور یہ میسج دینا چاہے گا تو یہ جو ہے اپنے بچے سارے محفوظ رکھیں اور ایسے نہیں چھوڑ دیں تو کسی گریب کو صدمہ آ جائے ہمارے کو اتنا صدمہ آ گیا تھو تو میں دو چار دن اور نہیں ملے تھا ہم مر جائے گئے جائے تھے ایسے جائے ابھی میں میسج یہ دیں گا تو بھائی جو بھی سارے سنگت ہے میرے ساتھ ہردال کیا اس میں ساتھ تھے جو بھی بندے تھے میڈیا والے تھے پولیس تھے جو بھی سارے سنگت تھے دن بہ دن بڑھتی ہوئی بدمنی کے باعث لوگوں کو اگوا کیا جاتا ہے لاکھوں روپے تاوان طلب کیا جاتا ہے اسی طرح کی صورتحال زلہ بھر سے امن امان مکمل غائب ہو چکا ہے نئے ایس پی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ شہر کے اندر زلے کے اندر امن امان کو بحال کرنے کے لیے ڈاکوں کا خاتمہ یقینی بنائیں جیب